بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید المرسلین عزیز طلبہ و طالبات تعارف قرآن کی زمن میں آج ہم قرآن مجید کے اندر آنے والی جو آیات اور صورتیں ہیں ان کا تعارف کرائیں گے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آیت کیا ہوتی ہے آیت کا لفظی معنی علامت یا نشانی ہوتی ہے چونکہ قرآن مجید کی ہر آیت اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت کی نشانی ہوتی ہے اس لیے اسے آیت کہا جاتا ہے اور ہم یوں کہہ سکتے ہیں استلاحاں کہ وہ ایک چھوٹا مختصر جملہ جو الگ سے جس کا ذکر ہوتا ہے اسے آیت کہا جاتا ہے جو اپنے پہلے اور اپنے ماباد آنے والے سے بالکل الگ حیثیت رکھتا ہے قرآن مجید کے اندر کل آیات کی تعداد چھہ ہزار دو سو چھتیس ہے اس کے بعد ہم سورتوں کا جائزہ لیں گے دو سے زیادہ آیات کے مجموعے کو سورت کہا جاتا ہے قرآن مجید کو ایک سو چودہ سورتوں میں تقسیم کیا گیا ہے جن میں سب سے بڑی سورت سورہ البکرہ ہے جس میں دو سو چھاسی آیات ہیں اور سب سے چھوٹی سورت سورہ القوسر ہے جس میں تین آیات ہیں عزیز طلبہ و طالبات قرآن مجید کی ترتیب کے حوالے سے بھی یہ جو ہم نے آیات اور سورتوں کا ذکر کیا اس میں یہ جاننا ضروری ہے کہ ایک ترتیب تو وہ ہے جو ترتیب نزولی ہے کہ قرآن جب اللہ پاک نے اتارا تھا تو سب سے پہلے کونسی سورتیں اتری کونسی آیات اتری وہ ترتیب نزولی ہے ترتیب نزولی کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں سورہ العلق کی جو پہلی آیات ہیں اکرا بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اکرا وربک الاکرم اللذی علم بالکلم یہ جو آیات ہیں یہ سب سے پہلے اتری پھر اس کے بعد سورہ المدفر کی کچھ آیات اتری یہ ترتیب نزولی ہے لیکن ہم جو قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے سورہ الفاتحہ کو پہلے پاتے ہیں پھر سورہ البکرہ کو پہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ترتیب مصحف ترتیب مصحف اور یہی ترتیب توقیفی بھی کہلاتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے حضور نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو سمجھایا کہ اب جو سورتیں نازل ہو رہی ہیں اس کو کس صورت کے پہلے رکھنا ہے کس صورت کے بعد رکھنا ہے اور یہ جو آیات آئی ہیں اسے کس صورت کے اندر کن آیات سے پہلے رکھنا ہے اور کن آیات کے بعد رکھنا ہے اس ترتیب کو ترتیب توقیفی کہا جاتا ہے صورتوں کی آیات کی تعداد کے اعتبار سے بھی اہلِ علم نے کس میں کی ہیں آیات کی تعداد کے اعتبار سے وہ صورتیں جن میں سب سے زیادہ آیات ہیں ان کو ساتھ وہ صورتیں ہیں اور عربی میں ساتھ کو سبا کہتے ہیں تو اصبت تیوال یعنی ساتھ بڑی صورتیں وہ جو شروع میں آنے والی سورہ البقرہ سے لے کر سورہ التوبہ الانفال تک تو الانفال کے ساتھ توبہ کو بھی شامل کر دیا گیا اس طرح یہ جو سات ابتدائی صورتیں ہیں آٹھوی کو بھی شامل کر کے انہیں اصبت تیوال کہا جاتا ہے اس کے بعد صورتوں کی جو اگلی قسم ہے اسے المئین کہا جاتا ہے مئین جمعہ میع کی میع کہتے ہیں ہنڈرڈ سو کو یعنی وہ آیات وہ صورتیں جن میں سو یا اس سے زیادہ آیات ہوں انہیں المئین کہا جاتا ہے یہ سورہ یونس سے لے کر سورہ فاطر تک چھبیس صورتیں ہیں جو المئین کے اندر شامل ہوتی ہیں صورتوں کے آیات کے اعتبار سے صورتوں کی جو اگلی قسم ہے وہ المسانی کہلاتی ہے یعنی وہ صورتیں جن میں سو سے کم آیات ہوں انہیں المسانی کہا جاتا ہے اور یہ سورہ یاسین سے لے کر سورہ الحجرات تک چودہ صورتیں ہیں جو المئین کے اندر شامل ہوتی ہیں اگلی قسم المفصل کہلاتی ہے سورہ الحجرات کے بعد سورہ کاف سے لے کر قرآن مجید کی جو آخری صورت ہے سورہ الناف تک یہ سارا جو حصہ ہے یہ حصہ المفصل کہلاتا ہے حضور نبی کریم علیہ الصلاة والسلام اپنی نمازوں کے اندر ان مختلف حصوں میں سے صورتوں کو منتخب فرما کر تلاوت کیا کرتے تھے عزیز طلباء و طالبات قرآن مجید کے اندر جو صورتیں آئیں ہیں ان کی ایک تقسیم ان کے مقام نزول کے اعتبار سے ہے کہ وہ نازل کہاں ہوئیں کس دور میں نازل ہوئیں وہ صورتیں جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئیں انہیں مکی صورتیں کہا جاتا ہے اور ان کی تعداد ایٹی سکس چھیاسی ہے اور وہ صورتیں جو مکہ سے ہجرت کر لینے کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں انہیں مدنی صورتیں کہا جاتا ہے ان چھیاسی کے علاوہ ایک سو چودہ میں جو باقی صورتیں ہیں وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں مکی اور مدنی صورتوں کے مزاج میں بھی فرق ہے چونکہ یہ حالات مختلف تھے مکہ کے اندر کفار کے ساتھ سامنا تھا مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی مشکلات بہت زیادہ تھی اور اس میں اعتقاد پہ زور دیا جا رہا تھا عقیدہ سمجھایا جا رہا تھا اخلاق کو سوارا جا رہا تھا کفار مکہ کے جو اعتراضات تھے توحید پر رسالت پر قرآن پر آخرت پر ان کو فوکس کر کے تربیت کی جا رہی تھی اور مدینہ منورہ میں چونکہ مسلمانوں کی اپنی ریاست قائم ہو گئی اب معاشرتی نظام اب دین کا سیاسی نظام دین کا معاشی نظام ایک معاشرتی لیول پر سوسیٹی نے کیسے ڈیویلپ ہونا ہے اس کے اندر اس طرح کی آیات کا ذکر کیا گیا تھا سوسی��요 سوسیدی موسیقی